اسلام علیکم ڈیار ویورز اینڈ فیزیکل ایڈوکیشن سٹوڈنٹس ای ایم فرید اسمان لیکچر اینڈ فیزیکل ایڈوکیشن ایک بار پھر ڈان ورچول ایکیڈمی کے جانب سے آپ لوگوں کو مخاطب ہو لیکن چونکہ فیڈرل پبلک سرویس کمیشن نے روز ریگولیشن کا منشن کیا ہے تو اس وجہ سے جو حاکی کے جو روز ریگولیشن ہے اس سے ریلیٹڈ جو موسٹ ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے جو موسٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز ہے جو ڈیفرنٹ ٹیسٹوں میں آتے جو بار بار ریپیٹ ہوتے جا رہے ہیں آج وہی ایم سی کیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف جو کہ آج ہمارا ٹاپک ہے ہاں کی روز ایم سی کیوز فار فیزیکل ایڈوکیشن انسٹرکٹر تو ہمارا فرسٹ ایم سی کیوز ہے ٹوٹل نمبر آف پلیئر ان دی پیچ ان آہا کی ٹیم یعنی ایک پیچ میں ایک گرونڈ میں ٹوٹل پلیئر کتنے ہو سکتے ہیں اپشن دیکھتے ہیں ٹوٹل پلیئرز پلیئر کے ایک پیچ میں کتنی کلاڑی ہو سکتے ہیں تو آنسر دیکھتے ہیں آنسر ہے ٹویںٹی ٹو چونکہ 11 پلیئر ایک سائٹ پہ ہوتے ہیں 11 پلیئر دوسرے سائٹ پہ ہوتے ہیں تو ٹوٹل ٹویںٹی ٹوچوس پلیئرز ہوتے ہیں ایک ٹیم میں ایک پیچ میں ایک ٹاٹائم emotion ٹوپلیئرز ہو سکتے ہیں نیکسٹו کوششن کی جانب بٹتے ہیں ہمارا کیا ہو سکتا ہے which player is allowed to touch the ball with his feet during a hockey match یعنی وہ کون سا player ہے جو ball کو اپنے پاؤں کے ذریعے سے touch کر سکتا ہے during the match تو option دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا player ہے goalkeeper goalkeeper ball کو touch کر سکتا ہے اپنے پاؤں سے defender, center forward اور wingers تو answer دیکھتے ہیں کہ کون سا player ہے جو ball کو اپنے پاؤں سے touch کر سکتا ہے answer ہے goalkeeper یعنی goalkeeper ایک ایسا player ہے جو کہ ball کو during the match اپنے پاؤں سے touch کر سکتا ہے next question کی جانب بڑھتے ہیں next question ہے ہمارے ساتھ the dimension of hockey fields اور hockey field کی جو dimension ہوتی ہے measurement ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے 91.4 meter 055 meter یا 92 meter 025 meter یا 92.5 meter 056 meter یا 91.4 meter 056 meter تو ہاگی کا جو dimension ہوتا ہے لمبائی اور چوڑائی ہوتی ہے وہ کتنے ہوتی ہے تو اب answer دیکھتے ہیں question کا answer ہے A مطلب 91.4 مطلب یہ اس کی لمبائی ہے اور چوڑائی جو ہے 25 meter 91.4 جو ہے اس کی لمبائی اور چوڑائی 25 meter تو یہ انس کی dimension ہے next question کی جانب بڑھتے ہیں next question ہے ہمارا if a player does un-international falls in his shooting circle then opponent team has to has to warded اگر کوئی player shooting circle میں un-international falls کرے تو مخالف team کو کیا مل جائے گا opponent's team کو کیا مل جائے گا corner مل جائے گا penalty corner penalty stroke center pass تو answer دیکھتے ہیں question کا کیا مل جائے گا penalty corner If a player does un-international fall in his shooting circle then opponent team has to warded penalty corner یعنی answer ہے B penalty corner مخالف کو کیا مل جائے گا مخالف کو penalty corner مل جائے گی next question کی جانب بڑھتے ہیں next question ہمارا کیا ہے the distance between the penalty spot and the goal is یعنی جو penalty spot ہوتا ہے اور goal ہے اس کے درمیان distance کتنا ہے اس کے درمیان فاصلہ کتنا ہوتا ہے five yards six yards seven yards or eight yards تو answer دیکھتی ہیں کہ distance کتنا ہوتا ہے seven yards penalty spot اور جو goal ہے اس کے درمیان فاصلہ کتنا ہے اس کے درمیان distance کتنا ہے seven yards next question کی جانب بڑھتے next question ہے the shooting circle in hockey field is hockey field میں جو shooting circle ہوتا ہے وہ کتنے کا ہوتا ہے وہ کئیسا ہوتا ہے کتنے کا ہوتا ہے five yards fifteen yards from the baseline and sixteen yards from the baseline seventeen yards from the baseline eighteen yards from the baseline so shooting circle کتنے yards ہوتا ہیں answer دیکھتے ہیں answer کیا ہے sixteen yards from baseline جو shooting circle ہے ہا کی کا کتنا یعنی اس question کا answer بھی ہے جو کہ sixteen yards from baseline baseline سے وہ sixteen yards پر ہوتا نیکس قویسٹن دیکھتے ہیں نیکس قویسٹن ہے دی لیمیٹ آف نمبر آف سبسٹیوشنل پر گیم جو سبسٹیوشنل پلیئر ہے یعنی متبادلہ کلاری متبادلہ کلاری حاکی میں کتنے ہوتے ہیں فائیو سیون نائن نو لیمیٹ تو آنسر دیکھتے ہیں کہ سبسٹیوشنل پلیئر کتنے ہوتے ہیں نو لیمیٹ مطلب جو سبسٹیوشنل پلیئر کی لیمیٹ وہ اس میں ان لیمیٹ ہوتی ہے مطلب آپ جتنے بھی چھائے اس میں پلیئر چینج کر سکتے ہیں نیکس قویسٹن کی جانب بڑھتے ہیں نیکس قویسٹن ہمارا کیا ہے نمبر آف فیلڈ ایمپائرز ان امیچ ہاکی کا جو میچ ہے ہاکی کا جو گیم ہے اس میں ایمپائرز کتنے ہوتے ہیں اپشنز ہے ون ٹو ٹری اور فور یعنی کتنے ایمپائرز ہوتے ہیں ہاکی میچ میں تو آنسر دیکھتے ہیں آنسر ٹو ہاکی میچ میں دو ایمپائر ہوتے ہیں نیکس قویسٹن کی جانب بڑھتے ہیں نیکس قویسٹن ہے ہمارا ایچ ہاف انہا کی گیم کمسیسٹ آف اس کا جو ہاف ہوتا ہے اس کا جو دورانیا ہوتا ہے وہ کتنے منٹس پر مشتمل ہوتا ہے کتنے منٹس پر کمسیسٹ ہوتا ہے تو اپشنز ہے ہمارے ترٹی منٹس منٹس ترٹی فائف منٹس فورٹی منٹس فورٹی فائف منٹس تو اس کا ہاف جو ہے ہاکی میچ کا کتنا اس کا ہاف ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں آنسر آنسر ہمارا کیا ہے ترٹی فائف منٹس ایچ ہاف انہا کی گیم کانسیسٹ آف آنسر ہے ترٹی فائف منٹس یعنی ہر ایک ہاف جو ہوتا ہے وہ کتنے ترٹی فائف منٹس پر مجتمل ہوتا ہے نیکس کویسچن کی جانب بڑھتے ہیں نیکس کویسچن ہے ہمارا اگر کوئی دفاع کرنے والا ٹیم کوئی انٹرنیشنل فال کرے کوئی میجر فال کرے اپنی شوٹنگ سرکل میں اپنے اپنے ٹیم ہیس بین اوارڈڈ تو مخالف ٹیم کو کیا مل جائے گا اگر دفاعی کرنے والا کیلاری شوٹنگ سرکل میں کوئی انٹرنیشنل فال کرے کوئی میجر فال کرے تو مخالف ٹیم کو کیا مل جائے گی اپشنز دیکھتے ہیں کارنر یا پینلٹی کارنر پینلٹی سٹوک ہٹ ان تو ان اپشن میں ان کو کیا مل جائے گی آنسر دیکھتے ہیں کوئی پینلٹی سٹوک اگر دفاع کرنے والے کلھاڑی نے شوٹنگ سرکل میں کوئی انٹرنیشنل فال کیا کوئی میجر فال کیا تو مخالف ٹیم کو کیا مل جائے گی مخالف ٹیم کو مل جائے گی پینلٹی سٹوک یعنی اس کوئیسنگ کا آنسر ہے سی جو کہ پینلٹی سٹوک ہے تو نیٹس کوسچن کی جانب بڑھتے ہیں ون ڈاز اپلیر گو ٹو پینلٹی باکس پلیر پینلٹی باکس میں کب جائے گا یا جائے گی تو اپشنز ہے ہمارے ون ہی گیٹس آ یلو کارڈ جب اس کو یلو کارڈ مل جائے تھپ جائے گی یا ون ہی گیٹس آ نو کارڈ یا اس کو کوئی کارڈ نہیں ملا ہو یا ون ہی گیٹس گرین کارڈ یا اسے گرین کارڈ مل جائے یا ون ہی گیٹس آ ریٹ کارڈ یا اس کو ریٹ کارڈ مل جائے یعنی ایک پلیر پینلٹی باکس میں کب جائے گی تو آنسر آنسر دیکھتی ہے آنسر کیا ہے ون ہی گیٹس یلو کارڈ پینلٹی باکس میں ایک پلیر تھب جائے جب اس کو یلو کارڈ مل جائے جب اس کو یلو کارڈ دیا جائے گا تو تھب جائے گی نیکٹس کویسٹن کی جانب بڑھتے نیکٹس کویسٹن کیا ہو سکتا ہے ہمارا انہا کی how many player each team has مطلب وہ جو پہلے والا question تھا وہ دونوں team سے related player کی متعلق تھا اور یہ question جو ہے صرف ایک side کے player کا show کر رہا ہے کہ ایک side میں players کتنے ہوتے ہیں تو options دیکھتے ہیں 9 players 10 players 11 players 12 players تو آنسر دیکھتے ہیں کہ 11 players in hockey how many players each team has مطلب ایک side میں کتنے players ہو سکتے ہیں 11 players next question دیکھتے next question ہے ہمارا how many times can team sub out players no sub out players جو ہے وہ ایک team کتنے times تک لے سکتے کتنے times تک وہ لے سکتے ہیں options ہیں ہمارے 5 times 4 times 10 times unlimited times تو answers دیکھتے ہیں اس question کا unlimited times یعنی ہم نے پہلے بھی اس mcq کا ذکر کیا مطلب اس کا shape change ہے باقی meaning کے لحاظ سے صحیح ہے کہ how many times can teams sub out player sub out player مطلب substitutional player ادھر آپ اس کا meaning لے لے کہ teams جو ہیں وہ کتنے time تک اپنے substitutional players کو change کر سکتے ہیں تو option 3 times 4 times 10 times unlimited times مطلب unlimited times اس کو change کر سکتے ہیں تو اس question کا answer ہے unlimited times next question کی جانب بڑھتے ہے next question ہے what are referees called جو referees ہوتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے options ہیں empires officials there are no referees all of the above یعنی جو referee ہوتے ہے اس کو کیا کہتے اس کو empire ہم کہتے ہے یا officials کہتے ہے یا ان میں سے کوئی نہیں یا اوپر جتنے بھی ہیں یہ سب تو answer دیکھتے ہیں اس question کا answer کیا ہے answer empire what are the referees calls جو ہاکی کے referees ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم empires کہتے ہیں next question کی جانب بڑھتے ہے next question ہے what side of stick are you allowed to use جو حاکی کا stick ہوتا ہے اس کی کون سی side ہم use کر سکتے ہیں تو options دیکھتے ہیں crowd side only جو goal ہوا ہو جو goal ہوا ہو وہ والا اس ہم use کر سکتے blade side یا blade جیسا ہو وہ use کر سکتے both side crowd اور blade دونوں use کر سکتے ہیں flat side only یا صرف جو flat side جو چپٹا ہوا side ہو اس کو ہم use کر سکتے ہیں تو answer دیکھتے ہیں answer کیا ہے flat side only مطلب حاکی کا use ٹھیک ہے اس کا ہم کون سا والا side جو ہے وہ use کر سکتے ہیں جو گول ہوتا ہے وہ use کر سکتے ہے یا blades جیسا ہوتا ہیں وہ use کر سکتے ہیں یا دونوں use کر سکتے یا صرف plate ہوتا ہے جو چپٹا ہوتا ہے وہ use کر تے تو اس کا option ہے d جو plate side only جو چپٹا ہوا اس ہوتا ہے باقی جو ہیں گول والا اور blade یہ ہم use نہیں کر سکتے ہیں next question کے جانب بڑھتے ہے next question ہے ہمارا what does the referee call if somebody blocks another player from getting to the ball اگر کوئی player کسی دوسری player کو block کر دے مطلب اس کو گرا دے اس کے سامنے کوئی رکھاوٹ بنے تو player اس کو تو referee اس کو کیا کہے گی اگر کوئی player کسی دوسری player کو گرا دے اس کے لئے کوئی رکھاوٹ پائدہ کرے تو referee اس کو کیا کہے گی options ہیں protecting blocking obstructions no fall is call تو answer دیکھتے ہیں answer کیا ہے question کا obstructions اگر کوئی player کسی دوسری player کو block کرے مطلب اس کو گھرا دے اس کو کوئی رکھاوٹ بنا دے تو referee اس کو کیا کہے گی referee اس کو کہے گی obstructions مطلب اس question کا answer ہے c جو کہ ہے obstruction next question کی جانب بڑھتے ہے next question ہے ہمارا according to the rules of field hockey how many ways you can hit the ball یعنی جو hockey کے rules regulation ہے تو how آپ ball کو کتنے طریقوں سے hit کر سکتے ہو تو options ہے ہمارے one مطلب one method سے آپ اس کو hit کر سکتے ہو two option three option c 3 option d ہمارے پاس six تو answer دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے طریقوں سے کتنے ways سے کتنے طریقوں سے method سے ہم ball hit کر سکتے ہیں answer three یعنی ہم three ways three method three طریقوں سے ball hit کر سکتے ہیں next question کی جانب بڑھتے ہے the coach assigns you the position of sweeper اگر coach نے آپ کو sweeper position وہ assign کر دیا وہ دے دیا where do you go تو آپ کہا جاؤ گے کہنی کا مطلب یہ ہے کہ sweeper position جو ہوتا ہے وہ کہا ہوتا ہے اگر coach نے آپ سے کی دیا کہ آپ sweeper پہ کڑے ہو جائے تو آپ کہاں جائیں گے ground کی کس سائٹ پہ جائیں گے تو options دیکھتے ہیں options ہے ہمارے next to the left wing آپ جو left wing ہوتا ہے اس سائٹ پہ جائیں گے next to the center جو next center اس پہ جائیں گے in front up the forward line forward line جو forward line ہوتا ہے اس سائٹ پہ جائیں گے behind the center یا جو center ہوتا ہے اس کے پیچھے جائیں تو answers دیکھتے ہے behind the center اگر coach نے آپ کو sweeper کا position دے دیا تو آپ کہا جائیں behind the center center کے پیچھے جائیں گے یعنی اس question کا جو right answer ہے وہ ہے d behind the center next question کی جانب بڑھتے ہے next question ہے اگر آپ کھیل کھیل رہے ہو اور twenty five yard line جو ہوتی ہے اس کے قریب ہوتے ہو اور official نے gun city بجائی اور اپنے پاؤں اٹھا کر اس کو touch کر دیا تو پھر پھر کیا ہوگا options دیکھتے ہیں you scored a goal آپ goal score کر ہوگے your mouth watch fill out یا مطلب آپ کا جو face ہوگا آپ کا جو مو ہوگا وہ face out feel out بگڑا سا ہوگا someone committed obstruction یا کسی نے کوئی غلطی کی ہو کسی نے کوئی رکاوٹ بنائی ہو someone was advising یا کوئی آپ کو advise دینا چاہتے ہو تو answer دیکھتے ہیں کہ answer کیا ہے اس question کا someone was advising اگر آپ کوئی game کھیل رہے ہیں اور 25 yard line جو اٹھئے اس کے قریب ہے اور سی حافظ نے کوئی city بجائی اور اپنا لے گئی یعنی پاؤں اٹھا کر اس کو touch کیا تو تب کیا ہوگا some was advising تو پھر آپ کو کوئی advise دے رہا ہوگا مطلب اس signal کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی آپ کو advise سیگنل دے رہا ہیں کوئی آپ کو advise دے رہا ہیں next question کی جانب بڑھ دے ہے next question ہے اگل on the other team was was the one advancing and your team is awarded a free hit اگل on the other team was on the advancing اگر کوئی دوسری team کی پلیئر ہے گرنس ہے یا بواہ ہے وہ آپ کو کیا advise دے رہا ہے your team is awarded a free hit اور آپ کی team کو free hit مل جائے you are chosen to take it اور آپ اس کو لے رہے ہو what is the most common thing people do to the ball when they have a free hit تو most common چیز جو ہوتا ہے جو لوگ کرتے ہیں جب آپ کو free hit دیا جاتا ہے تو وہ آنسر دیکھتے اس question کا option ہے drive it اگر کسی لڑکی کو کسی بھائے کو کسی player کو دوسری team مطلب وہ دوسری team میں ہو اور اس کو کوئی advising ملا ہو جب اس کو free hit دیا جاتا ہے تو یہاں جب free hit مل جاتا ہے تو mostly لوگ جو common کام کرتے وہ drive hit ہے مطلب اس question کا answer ہے رائٹ آنسر وہ دی جو کہ c ہے جو drive it ہے next question کے جانب بڑھتے ہیں next question ہے ہمارا at the time of penalty stoke all the other player will stand جب penalty stoke ہوتا ہیں تو باقی تمام players جو ہوتے ہیں وہ کہاں کڑے ہوں گے behind the 25.90 meter line یہ جو 25.90 meter line ہوتی ہے وہاں پہ کڑے ہوں گے behind the central line یا central line کے پیچھے کڑے ہوں گے out the ground ground سے باہر کڑے ہوں گے out the shooting circle یا shooting circle ہوتی ہے ان سے باہر کڑے ہوتے جب penalty stoke دیا جاتا ہے تو باقی تمام players جو ہوتے وہ کہاں کڑے ہوں گے تو answer دیکھتے ہیں اس question کا answer ہے behind the 22.90 meter line جب penalty stoke دیا جاتا ہے تو باقی players جو ہے وہ 22.9 90 meter line جو ہوتی ہیں اس کے پیچھے کڑے ہوں گے next question کی جانب بڑھتے ہے next question ہے the shape آپ ہا کی ground is ہا کی ground جو ہوتا ہیں اس کی shape کس طرح ہوتی ہیں options ہیں ریکٹینگولر سرکولر سپیریکل all تو ہا کی کا جو ground ہوتا ہے وہ کس shape ہوتا ہے کس طرح ہوتے ہیں تو answer دیکھتے ہے answer ہے rectangular ہا کی کا جو ground ہوتا ہے وہ shape میں ہوتا ہے وہ rectangular shape میں ہوتا ہے مطلب اس question کا جو answer ہے وہ A ہے جو کہ rectangular next question کی جانب بڑھتے ہے next question ہے the weight of the goal post is ہا کی کا جو goal post ہے اس کی چوڑائی کتنی ہوتے ہیں options ہے 3.66 meter 18.94 meter 4.60 meter 14.6 meter تو ہا کی کا جو goal post ہوتا ہے اس کی چوڑائی کتنی ہوتی ہیں answer دیکھتے ہیں answer ہے 3.66 meter ہا کی کی جو goal post ہے اس کی چوڑائی کتنی ہے 3.66 meter جو option A پر ہے مطلب اس question کا right answer option A ہے next question کے جانب بڑھتے ہے next question ہے ہمارا the height of goal post is ہا کی کا جو goal post ہے اس کی height کتنی ہوتی ہے انچائی اس کی کتنی ہوتی ہے options ہے ہمارے 2.14 meter 3.14 meter 2.40 meter 5.14 meter ہا کی ہا کی ہا کی جو goal post ہے اس کی انچائی کتنی ہوتی ہے answer دیکھتے ہیں answer ہے option A جو کہ 2.14 meter 2.14 2.14 meter یہ goal post کی انچائی ہوتی ہے ہا کی کے goal post کی next question کی جانب بڑھتے ہے next question ہے the height of the plague at ground corner is جو corner پہ جو چار کونوں پہ flags جنڈیا لگے ہوتی ہیں اس کی height کتنی ہوتی ہیں options ہیں 1.20 meter to 1.50 meter یا option بھی ہے 1.30 meter to 14 meter یا option c ہے 1.25 meter to 1.35 meter یا option d ہے 1.40 meter to 1.60 meter جو ہا کی کے ground کے چاروں کونوں پہ جنڈیا لگی ہوئی ہوتی ہے اس کی height کتنی ہوتی ہے اس کی انچائی کتنی ہوتی ہیں تو answer دیکھتے ہیں answer ہے option a جو کہ 1.20 meter to 1.50 meter یعنی option a next question کے جانب بڑھتے ہیں next question ہے ہمارا the distance of penalty stroke mark from the goal line جو penalty stroke لگا ہوا ہوتا ہے جو penalty stroke mark ہے اس کا فاصلہ goal line سے کتنا ہوتا ہے options ہے 7.40 meter یا option b ہے 6.40 meter option c ہے 5.40 meter option d ہے 8.40 meter the distance of the penalty stroke mark from the goal line جو penalty stroke کا نشان لگا ہوا ہوتا ہے جو penalty stroke کا mark ہے اس کا فاصلہ goal line سے کتنا ہوتا ہے تو answer دیکھتے ہیں answer کیا ہے 6.40 meter یعنی option b کتنا فاصلہ ہوتا ہے 6.40 meter next question کی جانب بڑھتے ہے next question ہے the distance of penalty corner mark from the goal post penalty corner کا جو mark ہوتا ہے اس کا distance goal line سے کتنا ہوتا ہے تو options ہے 6.00 meter 8.00 meter 10.00 meter یا unlimited answer دیکھتے answer ہے 10 meter the distance of penalty corner mark from the goal line penalty corner کا جو mark ہوتا ہے اس کی goal line سے کتنا distance ہوتا ہے کتنا فاصلہ ہوتا ہے جو کہ right answer ہے 10 meter جو کہ option C ہے next question کے جانب بڑھتے ہے next question ہے the back board is behind from the goal line is حاکی میں goal line کے پیچھے جو black board ہوتا ہے جو board لگا ہوا ہوتا ہے وہ کتنے کا ہوتا ہے یا the black board is behind from goal ہاں یہ goal line سے کتنا فاصلے پر ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے 1 meter 1.22 meter 1.50 meter یا option d 2 meter تو answer دیکھتے ہیں answer کیا ہے 1.22 meter جو کہ option b پر ہے the big board is behind from the goal line کتنا ہوتا ہے 1.22 جو option b ہے next question کے جانب بڑھتے ہے next question ہے the distance of dotted circle from d circle is یہ dotted circle ہے یہ dotted lines ہوتے ہیں یہ d circle سے کتنا ہوتا ہے اس کا distance dotted line سے d circle تک کتنا ہوتا ہے options دیکھتے ہیں option a 3 meter option b 4 meter option c 5 meter option d 6 meter تو answer دیکھتے ہیں answer کیا ہے 5 meter the distance of dotted circle from d circle is 5 meter جو option c ہے یہ right answer ہے next question کے جانب بڑھتے ہے next question ہے the weight of all lines of the ground is how key ground میں جتنے بھی line ہوتی ہیں اس کی چوڑائی کتنی ہوتی ہے options دیکھتے ہیں option ہے option a 4.5 centimeter option option 5.5 centimeter option c 7.5 centimeter option d 10.5 centimeter the weight of hockey stick is the weight of hockey stick ہوتی ہوتی ہے اس کی weight کتنا ہوتا ہے answer دیکھتے ہیں اس question کا answer b جو 700 37 gram ہاکی کی جو stick ہوتی ہیں اس کا وزن کتنا ہوتا ہے 700 37 gram جو option b ہے option b next question next question a the weight of hockey ball is hockey کا جو ball ہوتا ہے اس کا weight کتنا ہوتا ہے اس کا وزن کتنا ہوتا ہے option ہے ہمارے option a 154 to 163 gram یا option b 160 to 165 gram یا option c 170 gram to 180 gram یا option d 110 gram to 100 gram ہاکی کی جو ball ہوتی ہے اس کی weight اس کا وزن کتنا ہوتا ہے option دیکھتے ہیں option ہے a جو 154 سے 163 gram تک ہوتی ہے option a 154 سے 163 gram ہاکی کی جو ball ہوتی ہے اس کا وزن ہوتا ہے next question کی جانب بڑھتے ہے next question ہے ہمارا the hockey should pass through the middle ring جو اس کا ring ہوتا ہے middle ring وہ کتنے کتنے پاس گزرنا چاہیے options ہے option a pi point one centimeter option b pi point five centimeter option c six point one centimeter option d six point five centimeter to answer answer دیکھتے ہیں answer کیا ہے answer ہے a جو کہ 5.1 centimeter question ہے the hockey should pass through the ring meter is کتنا ہوتا ہے five point one centimeter next question کی جانب بڑھتے ہیں next question ہے ہمارا if a player does fall in goal during the game اگر کوئی player during the game کیل کے دوران کوئی fall کرے the opponent will gets تو مخالف ٹیم کو کیا دیا جائے گا اگر کوئی player کیل کے دوران کوئی fall کرے تو مخالف ٹیم کو کیا دیا جائے گا options ہے ہمارے pushing corner hit free hit penalty stroke تو answer دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا مل جائے گی answer ہے free hit اگر کوئی player game کے دوران fall کرے تو مخالف ٹیم کو کیا مل جائے گی مخالف ٹیم کو free hit دیا جائے گی پری hit مل جائے گی next question کی جانب بڑھتے ہے next question ہمارا ہے if a shoot is hitting from the back line to the 23 meter area اگر shoot جو ہے مطلب ہم جب بال کو shoot کرتے ہیں اگر وہ back line to 23 meter area سے ہو رہی ہو then other player will be standing at the distance from the meter at the distance of meter from the ball to back line to 23 meter area ہوتا ہے وہ ہاں shooting ہو رہی ہو تو other players جو دوسری players ہوتے ہیں وہ بال سے کتنے meter کے distance پر ہوں گے تو options ہے اپشن اے 3 meter اپشن ب 4 meter اپشن c 5 meter option d 6 meter تو کتنے meter ہوں گے 6 meter اگر ball hit ہو رہی ہو back line سے 23 meter area میں تو دوسرے players جو ہوں گے وہ بال سے کتنے فاصلے پر ہوں گے 6 meter فاصلے پر مطلب اس question کا answer جو ہے وہ ہے d جو کہ 6 meter ہے next question ہے امارا when a goal happen after penalty stroke then match will be start اگر goal ہو گیا penalty stroke کے بعد پھر match کہا سے start ہوگا کیسے start ہوگا تو options ہے corner hit سے start ہوگا bully سے start ہوگا یا option c center pass سے start ہوگا یا option d 14 to 3 14 to 6 meter hit جو 14 point 6 3 meter hit ہوتی ہے وہاں سے start ہوگی تو answer دیکھتے ہیں answer ہے center pass اگر goal ہو گیا penalty stroke کے بعد تو match کہا سے start ہوگی match center pass سے start ہوگی next question ہے ہے ہمارا after the failure of penalty stroke the game will be start اگر penalty stroke fail ہو گیا اس میں کوئی fall نہیں ہو گیا فیل ہو گیا تو پھر game کھا سے start ہوگی options ہیں ہمارے side line center hit bully اور option number d جو ہے 14.63 meter hit تو مطلب penalty stroke fail ہوگیا penalty stroke پر کوئی goal وغیرہ نہیں ہوگئی یا خطا ہوگیا غلط ہوگیا تو پھر game کا آسے start ہوگی options answer دیکھتے ہیں اس question کا تو پھر start ہوگی 14.6 3 meter hit یہ line ہوگی یہ start ہوگی next question کی جانب بڑھتے ہیں next question ہے hit in take place hit in یہ کہا سی ہوگی options ہے ہمارے side line option b back line option c center line option d goal line hit hit in جو ہے وہ کہا سے start ہوگی تو answer دیکھتے ہیں side line hit in جو ہے وہ side line سے start ہوگی next question down ہم ہم کون سا card دیں گے تو options ہیں ہمارے green card option a green card option b yellow card option c red card option d purple key اور wall ball جو انہوں نے mention کیا ہے تو آج ہم نے حاقی کی جو rules regulation سے most important most test میں repeated mcqs ہے وہ ہم لوگوں نے discuss کے next class میں جو ہم discuss کریں گے وہ wall ball کے rules regulation سے جو most repeated یا most important question ہو وہ انشاءاللہ share کریں گے آخر میں میں آپ لوگوں کو ایک بار بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو kindly سبسکرائب کریں اس کا میں چینل پر ویڈیو پوسٹ کرتا رہوں آپ لوگوں کو notification کے ذریعے سے آسانی سے میری ویڈیو مل سکے گے اور یہ ہمارے آج کی rules regulation سے mcq سی next topic میں ہم والی بال کے rules regulation سے related mcq سی وہ discuss کریں گے thank you اپنا خیال رکھیں اور ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ